ایک ڈیم ہم کو اس لیمان کے اندر سوڑا کے مقام پر بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کی باقیوں کی فیزیبیلٹی سٹیڈی ہو رہی ہے تو چار ڈیم مزید اور بھی بنائیں گے انشاءاللہ چونکہ ٹیرہ غازی خان کا شمار پنجاب کے پسماندہ ازلا میں ہوتا تھا اب انشاءاللہ ترقی کا جو پیہ ہے جو رخ ہے انشاءاللہ ہم نے پسماندہ علاقوں کی طرف موڑ دیا ہے آپ نے بجٹ سپیچ سنی ہوگی جس کے اندر پنجاب کے بجٹ میں پہلی دفعہ پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے خصوصی فانڈ دیئے گئے اور ڈسٹک ڈیولپمنٹ پیکیج دیا گیا جس کی مالیت تین سو ساٹھ ارب بن دی ہے اور یہ پہلا بجٹ ہے پنجاب کی تاریخہ کے ڈیولپمنٹ میں چھے سٹھ فیصد ہم نے اضافہ کیا اور اس کے اندر ہیلتھ کے شعبے میں خصوصی توجہ ہم نے دی دیرہ غازی خان اور ساہیوال ووٹوین ہیں جو کہ ہیلتھ کارڈ کے پہلے مرحلے میں شامل ہیں اس کے بعد دسمبر کے آخر تک انشاءاللہ پورا پنجاب قبر ہوگا دیرہ غازی خان کے اندر جو بہت سارے منصوبے چل رہے ہیں وہ آپ کے علمے ہیں اور ابھی جو کچھ منصوبوں کی ہم نے یہاں پہ گراؤنڈ بریکنگ کیا ہے اس کے اندر ہے گورمنٹ ڈگری کالج فاربائز دیرہ غازی خان کی اندر ہے ریلوے پارٹک کنگن روڈ اور میسنگ ہاکی فسیلیٹیز کی جو گراؤنڈ ہیں ڈی پی ایس کی رینویشن ہے شہر کی سٹریٹ لائٹس اور سڑکیں اور اس کی رپیر ہیں پی اے یافیس کیابان سرور روڈ اس کی تعمیر و مرمت ہے صدیقہ باد روڈ ہے ایمرجنسی او پی ڈی جو ہسپیٹل کے اندر ہے اور اس کے اندر مدر اینڈ چائلڈ ہسپیٹل بھی ہے ومن یونیسٹی دیرہ غازی خان اور گورمنٹ کمپریینسیف ہائی سکول دیرہ غازی خان کی اپگریڈیشن کے پراجیکٹ سامل ہے اس کے علاوہ جو منصوبے یہاں پہ آر لیڈی جن کی اوپر کام چل رہا ہے اس میں انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی انشاءاللہ یہ سٹیٹ آف دی آرٹ انسٹیٹیوٹ ہوگا اس جنوبی پنجاب کا ملتان کے بعد اور مدر اینڈ چائلڈ ہسپیٹل یہ انشاءاللہ دو اور اب روپے سے زیادہ کی لاغت سے یہ بنائے جائے گا ملازمتوں کے اندر یہاں جنوبی پنجاب کا کوٹا ہے اس میں بتیس فیصد کوٹا بھی دیا جائے گا اگر بکھر اور میاں والی کو شامل کرتے ہیں اس کے اوپر بھی گوھر ہو رہے تو پھر یہ پینتیس فیصد ہوگا میرے خیال میں شاید یہ پہلی حکومت ہے جو اس طرح کے پسماندہ علاقوں کی طرف توجہ دے رہی ہے اور فانڈز فرام کر رہی ہے اور میں خود وزٹ کر رہا ہوں اور میں جاتا ہوں تحصیل ڈسٹک ڈوین لیول پر تمام پسماندہ علاقوں میں بڑے شہروں میں ہماری پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ یہ ترقی کا پیہ ہمارا چلتا رہے اور جس طرح سے ہم نے اس دفعہ پنجاب کا بجٹ دیا آپ نے دیکھا ہے کسی کو انگلی اٹھانے کی جرد نہیں ہوئی اس کے اوپر تو مجھے امید ہے انشاءاللہ اس ترقی سے دیرہ غازی کانوی فیضیاب ہوگا یہاں کے لوگوں کو بھی فیضا ہوگا جو ہمیشہ سے پسماندہ تھا اس علاقے میں انشاءاللہ ترقی ہوگی اور ہماری آبے پاک اتھارٹی فنکشنل ہو چکی ہے انشاءاللہ اس کے اندر بھی پوری پوری کپیسٹی سے ہم اس کو چلائیں گے اور لوگوں کو پینے کا پانی بھی محسر ہوگا انشاءاللہ میرا رابطہ رہے گا آپ لوگوں کے ساتھ اور اس علاقے کی ترقی اور بہتری کے لیے اپنے پوری جو دوانائیاں ہیں ہم انشاءاللہ وقف کریں گے اور میری ٹیم پوری جو میری سیاسی ٹیم ہے میشہ میرے ساتھ کھڑی رہی ہے مجھے بھرپور سپورٹ کی ہے اور جو ایڈمنسٹیٹیو ٹیم ہے آج میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے میں ان کا بھی شکر گزاروں کہ انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کے اس علاقے کی خدمت کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے تو انشاءاللہ اسی رفتار سے ہم چلیں گے اور ہم اس علاقے کی قسمت کو تبدیل کر کے رہیں گے ایک دفعہ پھر میں سب لوگوں کا آپ کا تشریف لائے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں پاکستان زندہ بار وزیراعلا پنجاب اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کسی کو پنجاب کے بجٹ میں انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملا عثمان بزدار نے مزید کہا کوشش ہے تمام پسماندہ علاقوں میں ترقی کا پئیہ چلتا رہے انشاءاللہ صوبہی ملازمتوں بھی ہم ان کا دیں گے آپ نے غازی یونسٹی کی بات کیے اس بجٹ کے اندر اس میں پیسے موجود ہیں غازی یونسٹی کے لئے انشاءاللہ اس کو بہتر کیا جائے گا امیر چاکر رند کے لئے ہم نے پیسے الوگیٹ کیا اس کو بھی انشاءاللہ بہتر کیا جائے گا یہاں کی سکولوں کی اپگریڈیشن انفرسٹرکچر یہاں پہ کائڈٹ کالج کی ابھی آپ نے دیکھی ہے اور اس کے بعد ایک اور سٹیٹ آف دی آرٹ کالج ہم بنائیں گے اس میں غریب لوگوں کی بچے پڑھ سکیں گے یہ تمام چیزیں ہمارے کوشش ہے کہ ہم اس علاقے کو ترقی دیں یہاں پہ ڈیولپمنٹ کا ایک نیا دور ہو اور لوگوں کو تعلیم اور صحت کی سہولتیں آسل ہوں اور پھر سیمٹ فیکٹریز ہماری آ رہے ہیں اس ٹسٹک کے اندر تین سیمٹ فیکٹریز کی اپروول ہو چکی ہے جو کہ یہاں پہ جب آئیں گی تو ایک روزگار کا ہے یا گھومے گئے انشاءاللہ تو یہاں کے جو مسائل ہوں گے ان کے اوکر ہماری پوری نظر ہے ہم جب بھی آتے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے آپ کا ایک وکیل بن کے ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اسماندہ علاقوں کی جتنی بھی محرومیاں انشاءاللہ ان کو ہم دور کر کے رہیں گے پنجاب کو بلوچستان صرف ان باطل روٹ دینے جاری ہے اس کے در پر پر لگت آئے گی یہ ایک جیم نیجر منطوبہ ہے کہ انتر سالوں میں انتر سالوں میں ان پسپساہاللہ علاقوں کی امام جیمان کنیا تھی سوچات نہیں انتر سعمال تک کے لئے یہ بہت بڑے ترکی کا ملتوب ہوگا اس کے پاس لگا آپ بتائیں گے آپ نے لگت آئے گا یہ مصبہ کس نے عرمتا ہے اور کہ انتر سالوں میں ملتا ہے اور کہ درودی پنجاب سٹرےharیزرر جرد ہے درودی پنجاب دردی پنجاب جنٹرےر کو جو کمال تارپر کب مجھے دے گا یہاں پر آپ کو دونوں میں دیتے ہیں کہ یہاں پر آفستان آتے ہیں اس کیا دونوں کو مشہر کبھی وہ یہاں پر مشہر کو سوگت دے ہیں سوالیں چھوڑا تھا لادی کیرنگ کے اوپن جو رہنا مجھری آدم صاحب نے موٹس دیا کیونے کہ میں رینجر کو کہہ رہا ہوں آپ کے او صاحب اور نیفیو صاحب نے اور کچھ رہ کیا لادی کیا کہ اپنے ہمیں پیشیٹ کرتے ہیں اب آپ اتنے زیادہ سوال کریں گے میں بھول جاؤں گا یہ سوال ہے آپ نے کیا سوال کیے میں بھول جاؤں گا آپ نے سوال کی ہے کہ یہ جو نیا روٹ ہم بنا رہے ہیں بلوچستان کا یہ انڈس ہائیوے سے بلوچستان کو کنیکٹ کرے گی یہ تقریباً دس ارب روپے کے قریب اس کی علاقت آئے گی اور یہ الٹرنیٹ روٹ ہوگا تقریباً سو کلومیٹر سے زیادہ کا جو فاصلہ ہوگا وہ اسے کم ہوگا تو یہ ایک گیم چینجر منصوبہ ہوگا اس زلہ کے عوام کے لئے ان کو سہولت ملے گی دوسری بات آپ نے کی کہ سعود پنجاب سیکٹیریٹ کب فعل ہوگا جس طرح آپ کو پتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے ملتان میں سیکٹیریٹ کا افتتاہ کر دیا ہے اور بہت جل اب انشاءاللہ بھاولپور کے اندر ہم نے اس کا افتتاہ کرنا ہے پرائم منسٹر صاحب اپنے ہاتھوں سے کریں گے اور انشاءاللہ اسی دن رول آب بزنس بھی نوٹیفائی کر دیے جائیں گے جیسے وہ نوٹیفائی ہوں گے پھر اس کے بعد تمام فنکشنز وہاں پہ منتقل ہو جائیں گے اور وہ اپنا کام کریں گے جہاں تک لائن آرڈر کی بات آپ نے کیا ہے دیرہ غازی کان کی لائن آرڈر کے اوپر خصوصی نظر ہے یہ حکومت کا پرائم فنکشن ہے کہ لائن آرڈر کو مینٹین کرنا اس کے لئے ابھی آپ کو معلوم ہوگا کہ بارٹن بلٹری پولیس اور بلوچ لیوی کے اندر راجنپور کے اندر بلوچ لیوی اسٹیبلش کی جا رہی ہے اور پروموشنز جو تھیں تیس سالوں کے بعد اس فورس کے اندر کی گئیں ابھی ان کے لئے جو ریکروٹمنٹس ہیں کوٹ کے اندر کچھ ایشیوز تھے اب وہاں سے سٹی آرڈر بھی خارج ہو گئے ہیں اب انشاءاللہ ان دونوں فورسوں کے اندر ریکروٹمنٹ ہوں گی بہت دی ہوئے گی تو سٹنگتن ہوگی ابھی اتنی کم فورس ہے اس کے ساتھ لائن آرڈر کو مینٹین کرنا مشکل کام ہے تو انشاءاللہ جیسے یہ مکمل ہوگی تو پھر آپ دیکھیں یہ کتنا بہتری آئے گا بہت شکریہ آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں وزیراعلا پنجاب عثمان وزدار اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا ڈی جی خان ڈیویشن میں تین سیمٹ فیکٹریاں لگنے جا رہی ہیں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ ڈی جی خان میں سیمٹ فیکٹریاں لگانے جا رہے ہیں جبکہ کسی کو بھی پنجاب کے بجٹ میں انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملا